دوارج ہم ایک سویز لکھر آگے نننننی آپ کو کوئی ایک ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہم سارے کے سارے اپیسوڈز اسی میں کرنے والے ہیں ایکسپلین چلیئے سوامت آپ کا دا پیسنرز میں تو اسیس کی شروعہ پہ ہم جیمز نام کا ایک بندے کو دیکھتے جس کی آگ کسی ریستان میں کھولتی ہے اور وہاں پر آنے کے بعد ہماری طرح وہ بھی حیران کہ میں اچانک یہاں پر کیسے آگیا اسے ہلکلکی بسناتے ہیں جام اہوڈ کو نیورک میں بنے اپنے گھر پر دیکھ پاتا ہے کیونکہ وہ نیورک میں راہ کرتا تھا نا لیکن اچانک اس کے ساتھ ہی کیا ہو گیا جس سے وہ یہاں پر مہنچ گیا ہے دوستوں یہ تو ہن میں ریویل ہوگا سریز ہیں نا تو انتر بن رہی گا کیونکہ اس کا کلیمک ذکر آپ کو مزے ہی نہیں آئے گا آپ کو سپر مزا جائے گا اب اس سے پہلے جیمز کچھ سوچ سمجھ پاتا ہے اسے آس پاس سے گولیا جننے کی آواز آتی ہے کیونکہ سامنے مارک نام کے ایک بوڑی اپنے کے پیچھے کچھ لوگ اپنے کتوں کے ساتھ پڑے ہوئے تھے آنکھی اسے پکٹ پائے اور اس گولی باری میں یار مارک کوئی گولی بھی رچ چاہتی ہے قیر ہو جاتا ہے بچارہ لیکن جیمز بھی ہمہ دکھا کر مارک کون بندوں سے بچاتے ہوئے ایک گوفہ کے پاس لے کر آتا ہے تب مارک جیمز سے کہتا ہے کہ تم یہاں پر نئے لگتے ہو میرے پاس زیادہ سمجھ نہیں ہے تم اس میرا ایک کام کر دو تم یہاں سے ویلیڈ جاؤ اور وہاں پر پانچ سو چاہوان نام کی گلڑکی سے کہنا کہ مارک کیا سے باگ نکلا پلیس اجیے مت کہنا کہ میں مر گیا اور نہ اس کی امید خط ہو جائے گی میں نتنا کہہ کر دو اس تو وہ آٹ میں اپنا دم دول دیتا ہے اور دوستو جیمز جہاں پر آئے ہے اس جگہ کا نام ویلیڈ ہے اور یہاں پر لوگوں کے نام نمبرز میں ہوتے ہیں اس سے ریمارک نے جیمز کو پانچ سو چاہوان نمبر کی رڑکی سمجھ لے کرے گا لیکن دوستو نمبر میں آپ کو کنفیوسن ہو سبتی ہے تو اس رڑکی کو چاہوان نام دیتے ہیں میری کیسے لائے کا بڑھی ہے نا چلیے تو اب جیمز پہلے مارک کا وہیں پر کری ایک نمبر تا ہے اس کو وہاں پر دفرانے کے بعد ویلیڈ کے اندر چاہتا ہے چونکہ ایک چھوٹا سا شہر ہے اب وارے کے بعد وہ ایک ٹیکسی مسوار ہو کر میکس نام بھی ریور سے کہتا ہے مجھے ریلو اسٹریشن لے چلا پلیس میکس کہتا ہے کہ ساپ کونسے اسٹریشن کی بات کر رہا ہوں یہاں پر کوئی اسٹریشن نہیں ہے میں تو لوگر ڈرائبنگ ہی کرتا ہوں دوستو یہ سن کر تو جیم کی حالت خراب وہ پوری ترہران ہو جاتا ہے کہ آرکھر یہ میرے ساتھ ہو کہہ رہا ہے پھر وہ اس کی ٹیکسی سے اتر کر ایک کلم میں آتا ہے تاکہ پتہ لگا سکے کہ یہ جگہ کونسی ہے اور یہاں پر کوئی ریلو اسٹریشن ہے یا نہیں اور نہیں ہے تب کیوں نہیں ہے لیکن تب ہی اسے وہاں وہ گنڈے اور ان کے خودتوں کے بھاکنے کے آواز آ جاتی ہے دوستو اسے لئے جیم سے ڈر کے مارے تراند وہاں سے باگ جاتا ہے کہ کہیں مار کترے یہ گنڈے موچھے بنا مارتے وہ چھپتے جھپا دے تراند میکس کے ڈیکسی میں آ کر بیٹر جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ یہاں کوئی میری ہے مجھ اس کے پاس چلنا ہے میری دوستو بدا ہے نا پانچو چھو نمبر اس لئے دوستو میکس جیم کو میری کے پاس چھو دیتا ہے جو کہ ایک ویٹرس ہوتی ہے تب جیمز اسے بتاتا ہے کہ دیکھو وہ مارک تھا نا وہ یہاں سے باگ نکلا ہے میری سمجھ آتی کہ جیمز کس کی بات کر رہا ہے مطلب کس مارک کی بات کر رہا ہے وہ کہتی دیکھو مارک باگ رات میں ہے اس کے باتوں میں کبھی مدانا اور کبھی دوارہ مجھ سے من لے کی کوشش بھی مت کرنا اور وہ مجھے نہیں پتا بھر تمہاری مجھے سے میں فس جاؤں گی کبھی دوستو وہاں پر پھر سے وہی گن لیا جاتا ہے اس لئے جیمز اسے ترنتی ریسٹرانٹ کے چھک پر آ کر چھک جاتا ہے کیونکہ وہاں پر ایک بوڑا آگمی آتا ہے جس نے ویٹ کرر کا سوٹ پہن رکھا تھا اس کے ہاک میں دوستو گرین ایڈ بھی ہوتا ہے اس لئے دوستو یہ بورا آدمی اس پورے ویڈج کا چیف ہے یہی پورے ویڈج کو چلاتا بھی ہے اور یہاں پر چیف جیمز کو سکس کہ کر بکارتا ہے کیونکہ ویڈج کے اندر جیمز کا نام دوستو سکس ہے اور یہ کیس پر کر جیمز کو پھر سے نیور کی بسنس آ جاتے ہیں لیسے وہ ترنت بھی ہوش اگلے دن کی بات ہے جیمز کی آنکھ ہسپیڈل میں کھوتی ہے جہاں سانوں نام کی ڈاکٹر اس کا علاج کرتی ہے پھر جوڑانے کے بعد جیمز کو چیف کے باس پہ جائے جاتا ہے جہاں جیمز اس سے کہتا ہے کہ آخرت تم ہو کون اور وہ جی یہاں پر کیوں لائے گیا ہے دیکھو میرے تم سے کوئی دشمن نہیں ہے میں تو نیورک شہر کا ایک نواز ہوں بس اور اپنے گھر جانا چاہتا ہوں اس پر چیف چونکتے بھی کہتا ہے کہ نیورک یہ یہ کونسی جگہ ہے میں نے تو کبھی اس جگہ کا نام نہیں سنا اور تم تو ایسے بھیئے کر رہو جیسے کہ پہلی بار یہاں پر آئے ہو دوستوں یہاں چیف جیمز کو اس کی آئیری بھی دیتا ہے جو کہ اسی بولج کی تھی یعنی کہ جیمز بھی اسی بولج کا ایک ممبر ہے یہ اس آئیری سے ثابت ہوتا ہے لیکن جیمز پر بول ہی ترہران ہے کہ میں یہاں کا نواز سے کیسے ہو سٹھتا ہوں لیکن دوستوں اسے چیف کے بات پر یہ کنی نہیں ہوتا اسے یہ سب کچھ فری کر دلاتا سوچتا ہے کہ کہیں چیف مجھے بیو کو بنانے کی کوششتہ نہیں کر رہا اب دوستوں جیمز کو اس کی گھر بھیج دے جاتا ہے جو کہ نیورپ میں نہیں بلکی ایک بلج والا گھر ہوتا ہے وہ گھر اس نے بلکل اس کے نیورپ آنے گھر جیسے نگ رہا تھا اس کے بعد جیمز بلج کو ایک سپورٹ کر میں نکل جاتا ہے آنکہ یہاں کے بارے میں اور اچھے سے جانب آئے تبھی اسے شہر سے دور دو بہت ہی بڑے ٹاور دکھا جاتا ہے یہاں اس کو دیکھ کر جیمز کو رکھتا ہے کہ شاید ٹاور تلوکر ہمیں پہنچ گیا ہے تو یہاں سے باہر نکلنے کا راست عمل ہو جائے گا اسی لئے دوستوں وہ میکس کے ٹیک سے چھوڑا کر ٹاور کے پیچھے چلا جاتا ہے حقین وہ اس ٹاور کے جیتنا نسطق پہنچنے کی کوشش کرتا ہے وہ ٹاور اس سے اتنا ہی دور چلا جا رہا تھا اب اس چیز سے جیمز ایک طرح پریشان ہو جاتا ہے کہ میں کون سے دنیا میں آ گیا اور وہ وہی پر بے ہوش دوستوں تب ہی سارا وہاں پر آ کر جیمز کو سمحلتی ہے اور اسے واپس بریجنے کر آتی ہے بلچ مانے کے بعد جیمز مارک کے بارے میں جانکاری کھٹا کرنے کے لئے اس کے گھر جاتے ہیں تب اسے وہاں مارک کی بنائی بھی ایک دیکس دکھے دیتی ہے اس میں لنڈن کی بگ بین کڑی بنی ہوئی تھی دوستوں یعنی کہ مارک بھی فلیش کا نہیں تھا وہ یہاں سے بھاگ کر لنڈن ہی جانا چاہ رہا تھا تم یہاں مارک کی گھر پر کیا کر رہے ہوئے جیمز کہتے دیکھو میں یہ جاننے کی کوشش کر رہا ہوں کہ میں اس بلچ سنیور پاپس کیسے رہا پاؤں گا ارے تم بابل تو نہیں ہوگی ہو تمہاری دنیا اصلی دنیا یہ بلے جیئے اسے بھار کچھ نہیں ہے تمہارا اتنے دلی تمہیں سمجھ رہوگے تمہارا اچھا ہوگا اتنا کہہ کر چیف دوستوں اپنے بیٹے ایلیکس کے ساتھ وہاں سے چلا جاتا ہے لیکن جیمز کو بھری بیچانی اٹھی کہ مجھے پوٹا کرنا ہے یہ میں ساتھ کیا ہو رہا ہے تو ہم میرے سے ملنے چاہتے ہیں اور کہتے ہیں مجھے پتا ہے تم کچھ پا رہی ہو پکا پھر دوستوں اسے مارک سکچس بھی دکھاتے ہیں میرے کتی دکھو میں تمہیں صرف اٹھنا بدا سٹھی ہو کمار کامے شاہ یہ سکچس بنایا کرتا تھا اور میں نے جب اس سے انسکچس کے بارے میں پوچھا تو اس نے کہا کہ یہ سکچس اس کی پچھلی لائف سے جوڑی ہوئی ہیں جاپر مطورہ وہ پہلے رہا کرتا تھا اس کا کہنا تھا کہ وہ بتانے کیسے اس ویلیج مارک سکچ گیا اور دوستوں اس کے بعد نا وہ اسے اپنی بنائیوی کچھ سکچس دکھاتی ہے کیونکہ دوستوں جیمز کی طرح اس سے بھی وزنس آتے ہیں اس میں اس کو پتا چلتا ہے کہ وہ پہلے کئی اور رہا کرتے تھے میری ہی جب بتاتی ہے کہ میرے اور مار کی طرح اور بھی لوگ ہیں اس ویلیج کے اندر جنہاں اپنی پچھلی لائف کی وزنس آتے ہیں رہا پر مطورہ وہ پہلے رہا کرتے تھے اور اسے لوگوں کو ڈریمرز کا جاتے ہیں لیکن وہ لوگ اپنی ارنڈری چھبا کر رکھتے ہیں ورنہ اگر کسی کو بتا چلیا تو ان کو مار کیا جائے گا یہ سنکر بیچارہ جیمز اور زیادہ کنفوز ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے مطور میری تہے باپ کی لوگ بھی یہاں پر پسے ہوئے نہیں 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 اس راز سے تو مجھے پردہ اٹھانا ہی پڑے گا تاکہ میں جلد سے جلد اپنے گار نیورپ چاپا ہوں دوسرے جب دوستوں چیف اپنی پتنی ہیلن کو کسی طرح کی تین گولیاں کرا رہا ہوتا ہے ان ان گولیوں کے بارے میں ہمیں آگے بتا چلے گا کہ یہ گولیاں کیا کام کرتی ہے وہیں پر اس کا بیٹا ایلکس بھی کھرا ہوتا ہے تو یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ آہرت جیمز نے اسا کیوں گار کی بھر دوسرے جکے سے آیا ہے کیا سچ میں ویلیج کی باہر بھی کوئی دنیا ہے اس کے بارے میں میرے پتا مجھ سے چھپانے کی خوشش کر رہے ہیں ہو سکتا ہے تو دوستوں اس طرح اس کے مند میں یہ حیال آتا ہے دوسرے طرف ہم جیمز کو دیکھتے ہیں جو سارا کے ساتھ ہوتا ہے جا وہ اسے اپنی نیورک والی لائف کے بارے میں بتا رہا ہوتا ہے کہ ایک بار پتا ہے ملو اسی نام کی رٹی سے ملا اسے مل پہ ہی میرے دوستی ہو گئی پتا میں کہوں تو اسے میں میری لائف بہت ہی اچھی ٹل لائی تھی اور پھر میری قسمت نے کروڑ لی اور میں چاند یہاں پر آ کر پاس کیا ان دوستوں اس طرح سے وہ دونوں آپس میں باتیں شیئر کرتے ہیں اکلی دن کی باتیں میری جیمز کو کچھ بتانے کے لئے ریسٹرون بلاتی ہے لیکن چیسے جیمز ریسٹرون جانے مالا ہوتا ہے نا تب ہی ریسٹرون میں تم آکا جس میں میری بوری ترے گائر ہو جاتی ہے لیکن مرنے سے پہلے وہ جیمز کو اتنا بتا تو دیتی ہے کمار کامی شک کہتا تھا کہ یہاں سے بار نکلنا ہے تو ٹاور کے پاس جاؤ اتنا کہ کر دوستوں وہ دم دو دیتی ہے لیکن اب سارا جیمز کو کہتی ہے کہ تمہیں نہ میری سے سادہ منلہ ہی نہیں جائیے دا یہاں پر بہت سارے چاسو سہتے کوئی بھی وزنز وغیرہ کی بات کرتا ہے تو اس کو مار کر جاتا ہے جیمز کی بھی حالت کراب ہو جاتی ہے دوستوں کی وزن تو اچھی بھی آتے ہیں وہ وہاں سے چیف کے گھر پر جاتے ہیں اور چلاتے بھی کہتا ہے کہ دیکھ لینا میں یہاں سے باپ نکلنے کا راستہ سروٹ وہ نکالوں گا اور اس کے بعد سب کی پول کھولوں گا یہ کہہ کر دوستوں وہاں سے ٹاور کے طرف باگنے لنچ جاتے ہیں لیکن تب بھی اس کے بعد سے بہت ہی بڑا وائٹ بول آ کر ہمنا کر دیتا ہے جیمز پھر بے ہوش دوستوں یہ جو بول ہے نا یہ چیف کے کنٹرول میں اور جو کوئی بھی گٹوٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے یہ بول اسے مار دیتے ہیں کس دیر کے بعد ٹونے نام کا بندہ آ کر جیمز کو اٹھاتا ہے اور اسے چیف کے پاس لے کر آ جاتا ہے جیس بتاتا ہے کہ ٹونے یہ تمہارا بھائی ہے اب یہ مت کہنا کہ تم اپنے بھائی کو نہیں پہ جانتے اس پر جیمز کہتا ہے کہ ہاں تم صحیح کہہ رہو یہ میرا بھائی نہیں ہے لیکن پھر ٹونے جیمز کو اس کیور اپنی بچپن کی فوڈو دکھاتا ہے ہاں کیوں اسے بتا سکے کہ وہ اسی کا بھائی ہے لیکن جیمز کہتا رہتا ہے کہ میں اسے کیسے مان لو کہ یہ میرا بھائی ہے وہ ستا ہے کہ تم نے میرے پاک پیٹ سے فوڈے چلا لیو مجھے بتائے کر تم سم مل کر مجھے میرے پیٹ کرنے کی کوشش کرنے آکی میں یہ مان لو کہ اس ویلیج کا ہی میں ممبر ہوں دیکھو جائے کچھ بہو جائے مجھے کبھی بھی تمہارے بہکار میں نہیں ہوں گا لیکن اب ٹونے کہتا ہے کہ آرے آکر تو مجھے بھول کیسے زکٹو کوئی انسان اپنے بھائی کو کیسے بھول سپا ہے میرے ہیلتز میں کچھ سیکیٹرک سیکشن لینے جاہیے کیا بتا تمہیں سب کچھ یاد آ جائے اور دوسنوں سپر جیمز مان جاتا ہے اب ایک سیکیٹرک جیمز کا سیکشن لیتا ہے لیکن جیمز تو بس سنیور پر متائے بے پلو کو یاد کر رہا ہوتا ہے جہاں وہ لوسی کے ساتھ کمرے میں ہوتا ہے ان دونوں کی باتوں سے آمیں یہ ابھی پتا چھوتے ہیں دوستوں کی جیمز سموکر نام کی کمپنی میں کام کرتا تھا جہاں برس کا کام تھا لوگوں پر مزا رکھنا ان کے بارے میں ہر چیز جاننے کی خوشش کرنا کیا آخر وہ لوگ کیا کرتے ہیں ان کی لائف میں کیا چل رہا ہے لیکن یہ کام بیسے جیمز کو پسند لی جا جیمز کو بس جیپو پہلے کر آجاتا ہے چار ٹونی کا جو ڈرائبر ہیں وہ جیمز کہتے ہیں کہ تم بھی یہاں کی ڈرائبر ہوا کرتے تھے پہلے ہمارا کام تھا لوگوں کو پورے بلیج کا ٹور کروانا یہ سنکر تو جیمز اور حیران ہو جاتا ہے کہ میرے کتنے راز چپے ہوئے ہیں میں کیا کیا کرتا تھا اور کونی کی گہنے پر دوستوں کو لوگوں پور پہلے کر جاتا ہے لیکن جیسی وہ ریگستان کی پاس آتے ہیں اسے وہاں پر ایک جہاز کا انکر دکھا دیتا ہے اسے دیکھ کر چینز کی خوشی کرتے کانو نہیں رہتا سوچتا ہے کہ شاید یہاں سے دور سمدر ہوگا اور سمدر کے راستے والیچ سے نکرادہ سکتا ہے یہ اس کی سوچ ہوتی ہے لیکن بیچاری کی فوقی قسمت باپ کوئی سمدر نہیں ہوتا بس ایک انکر تھا کونی دوارہ اسے سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ دیو کو بھائی میں تمہارا بھائی ہوں اور جب بھی تم انکار کرتے ہونا کہ میں تمہارا بھائی نہیں ہوں تو مجھے بہت کی بھرا لگتا ہے کہ آخر میرا بھائی مجھے پہچانے رہا اسے لئے پلیز سیارت کرنے کی کوشش کرو اور مجھے پہچانوں میں کون ہوں لیکن دوستوں تب بھی جیمز کو کچھ یاد نہیں آتا اب اگلتن کی بات ہے تو چیف ان اپنا وہ جیمز کی بس میں آتا ہے اور وہاں نے ہی بات کو کونے کو کارٹ دیتے بے کہتا ہے بدائیو اس سالہ فری ریزورٹ جانے کا ٹکٹ تمہیں اور تمہاری فیملی کو بلتا ہے تم لوگ آرام سے فری میں ریزورٹ نہ کون پاؤ گے یہ سنکر ٹونے بھی خوش ہو جاتا ہے اب رات کو الیکس چیف سے اپنے بچپن کی بارے میں پوچھنے کی کوشش کرتا ہے کہ آخر میں بچپن میں کیسا تھا تو کہ مجھے اپنے بارے میں کچھ بھی یاد نہیں ہے ایسا نفتہ ہے جیسے میری یادیں مٹا دی گئی ہوں یہ سنکر ٹیف اپنے بیٹے کو سمجھا تبھی کہتا ہے کہ دیکھو میرے بچے یادیں کبھی کبھی دھنگلی ہو جاتی ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم ان باتو کو جھوڑا دو مجھے تمہاری باتو سے ایسا لگ رہا ہے کہ تم جیمز کی باتوں میں آ کر ہم پر شک کر رہے ہو اور یہ سوچ رہو کہ تم یہاں کے نہیں ہو بلکہ کہیں اور کیوں اور تمہیں یہاں پر مائے گیا ہے لیکن ایسا مہین بیٹا تم میرے بچے ہو اور اس پر کبھی شک مت کرنا اب اگلے سین میں دوستوں جیمز سارا کوئی ڈگے پہ لے کر جاتا ہے وہ آنہ کی بال اس سے کہتا ہے کہ پتہ نہیں مجھ ایسا کیوں لگتا ہے کہ اس جگہ سے میرے پرانے یادیں جوڑی ہوئی ہے یہ کنے سب کیسے ہو سکتا ہے میں تو یہاں پر بہری بار آیا ہوں یہاں سے وہ اپنے بچپن کو یاد کرنے کی کوشش کرتا ہے جس سے اس سے پتا چوتا ہے کہ اس نے اس جگہ پر ایک ڈگبہ چھپایا تھا جیمز کی گھنے پر سے وہ ڈگبہ بھی مل جاتا ہے جس میں لکھا تھا میں جیمز سون چھے سار کا میرا کھر بلیج ہے اور مجھے اس جگہ سے بہت زیادہ پیار ہے یہ پڑھ کر دوستوں جیمز اور حیران ہو جاتا ہے کہ نہیں یاد ایسے کیسے ہو سکتا ہے اکہ یہ چیز میرے دیماغ کے ساتھ کھل رہا ہے وہ مجھے یفکن دلانا چاہ رہا ہے کہ میں اسی بلیج کا ہوں اور ایسے اس نے باپیوں کو بھی اپنے دلیا ہوگا اس سے انہوں نے اس باپ کو مان لیا اور چو نہیں مان رہے وہ انہیں میرے ترے دیماغ کہہ کر مروہ دیتا ہے اور سارا کہتی ہے میرے حیال تھی بس تمہارے کوئے میں تم کچھ سادھے سوچ رہے ہو لگتا ہے جبکہ کچھ ایسا ہوا ہی رہی ہے تم یہ ہے تھی ہو تمہارا بچپن بھی بروس رہا ہے وہ دوستوں آپ کو کہہ لگتا ہے اصل میں جیمز ویلیج گئی ہے یا پھر اسے کئی اور سلایا گیا ہے اپنی ڈائی بطا دی جی کومنٹس میں پتا ہے نہیں بتا ہے آپ رو انہیں کوئی بات رہی اولی سین میں تینہ نام کی لٹکی جیمز آ کر گیتی ہے میں نے ٹوہ کے دوران کئی بار سمودر کیا ہوا سنی مجھے لگا کہ تم میری باتوں پر مولوسا کر لوگے اس لیمت میں بتا رہی ہو رہیستان کیا کی پتا ہے ایک سمودر ہے یہ سن کر جیمز بیاران ہو جاتا ہے جائی سچ میں لیکن جب وہ ٹینا کے ساتھ جاتا ہے تو وہاں پر کوئی سمودر نہیں ہوتا اور کس دیر کے بعد یہاں ٹونی اور باقی ریزورٹ کے لئے نکل جاتے ہیں دام بس جیمز لارہ ہوتا ہے پر جیسے وہ ٹاورز کو دیکھتے ہیں نا وہ بس اسی وہاں مول دیتا ہے دوستوں تاں کے ٹاورز تک پہنچ پائے لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوتا وہ دوبارہ اسی اندر کے بعد گھوم پھر گرا جاتا ہے ٹونی اسے سمجھاتے میں کہتا ہے کہ بھائی میں کتنی مار تم اسمجھوں کی دوسری لائف کچھ رہی ہے یہ سم بس تمہارے دیماغ پر کھیل ہے جی تمہیں کھیڑا رہا ہے ارے میں تمہارا بھائی ہو یاری اسے چاہیے ان دوستوں یہ سن کر یہاں جیمز کو بھی تھوڑا تھوڑا یرکین ہو جاتے ہیں کہ شاید ٹونی سے ہی کہہ رہا ہے لیکن جیسے وہ سے بھی ریزورٹ آتے ہیں ٹونی موکہ دیکھ کر جیمز کہتا ہے کہ دیکھو تم سچ کہہ رہا میں تمہارا بھائی نہیں ہوں مجھے چیف دھم گائت ایکٹنگ کرنے کے لئے کہ میں تمہارے بھائی کی ایکٹنگ کرو ایک چیف ویلیج کی ہر میمبر پر نظر اکتا ہے اسیرے میں تمہیں یہاں سے چاہے بتا رہا ہوں مجھے بھی بزناتے ہیں دوسری لائف کے مجھے تو لگتا ہے کہ تمہیں مجھے اس ویلیج سے بہار نگاو سکتے ہو اسیرے میں تمہیں سب بتا رہا ہوں بس دوستوں یہ سن کر جیمز کو اپن ہو جاتا ہے کہ ویلیج کے اندر سبھی لوگوں کو یہاں لائے گیا ہے نہ کہ وہ لوگ یہی کہیں اس کے بعد ٹونی جیمز اور تینہ تینہ دوبارہ سمودھر ڈھونے نکل جاتے ہیں جہاں انہیں وہ سمودھر مل بھی جاتا ہے دوستوں اس کو دیکھ کر تو کیا بتاؤں تینہ کے خوشکر کے کانو نہیں رہتا لیکن جیسے تونے سمودھر میں آتا ہے وائٹ بال اس پر امنا کرتے اس کی جان لے لیتا ہے دوستوں یہ دیکھ کر جیمز کو بہت بڑا لگتا ہے کہ اس کے دوست کی مرتی ہو بھی کیونکہ بتا آپ کو اسی طرح سے بچپن اس کا باہر ڈوب کر مر گیا تھا اگلی سین میں ویلیم نام کرنڈے کور جاسوس جیمز کو چیفٹ باس لے کر آتا ہے جہاں چیفٹ جیمز سے گیتا ہے کہ دیکھو میرے پاس تمہارے لئے کام ہے بہت بڑی ایک کام جہاں تک مجھے بتا چلا ہے تم ایسے لوگوں کو رون رہو جنہیں وزن آتے ہیں تمہیں یہی کام تمہیں دینا چاہتا ہوں تمہیں ویلیم کے ساتھ ریکھ کر ایسے لوگوں پر نظر رکھنی جنہیں وزن ساتھ ہیں ان کا سارا ڈیٹا لہا کر مجھے دینا ہے کیونکہ وزن کیسے آتے ہیں اور وہ کس طرح کی کام کر رہے ہیں تمہیں کس پر نظر رکھنی اس کے بارے میں میں تمہیں متاؤں گا دوستوں اس پر جیمز مان جاتا ہے کہ ایسے لوگوں کو تمہیں خود ہی روننا چاہتا تھا لیکن کہیں ایسا تو نہیں کہ اس کے پیچھے چیف کی کوئی چالو پر ابھی وہ اس پر زیادہ ڈھان نہیں دیتا دوستوں اس کے بعد وہ ایک سٹری ٹیچر پر نظر رکھنے شوکن دیتا ہے کیونکہ چیف کے حساب سے وہ ایک ڈریمر ہے تو اب جیمز بھائی صاحب اسی سکول کا ایک ٹیچر بنتے بھی سٹری ٹیچر سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ پتا کر پائے کہ سچ میں وہ ڈریمر ہے یا نہیں لیکن وہ ٹیچر اسے کچھ میں نہیں بتاتا کہ اسے کبھی وزن آئے اس کے بعد جیمز بچوں کی کلاس لینے چلا جاتا ہے وہاں آکر اسے بتا جاتا ہے کہ یہاں کے سارے بچوں نے اپنا لیکے ڈیوائز بنا کر رکھا ہوا ہے اس کی مدد سے وہ لوگوں پر نظر رکھتے ہیں یہ دیکھ کر جیمز سوی سے کہتا ہے تو ٹھیک ہے جب تم لوگوں کا دماغ اتنے ہی چلتے ہیں تو میں تمہیں ایک میار ٹاسک دیتا ہوں تو یہ بتا کرنا ہے کہ آکر بلیڈ میں ہو کہہ رہا ہے سب چیزوں کی جانتاری علاقہ مرچے دینی ہے جن پر بیشہ کو اس پر بسر رکھنی ہے دوستو بچوں وہ کہا جائیے تھا ٹیچر ہمیں مول گیا تو اس سب ہی مان جاتے ہیں دوسری اور دوستوں چیف اپنی پتنی ہیلن کو دوسری کوئی گولی کراتا ہے جس سے وہ ہوش میں آ جاتی ہے انہوش مانے کے بعد وہ دو میں ایک ساتھ تھوڑا ٹائم سپن کرتے ہیں انہوش کے بعد وہ پھر سب بہوش ہو جاتی ہے بتانی کے جب کر یہ ہیلن کے ساتھ کیا ہو رہا ہے وہ تو آگے بتا چل جائے گا دوستو اور ساتھ تھوڑا پیشنٹس رکھیے گا دوسری طرف جیمز کو بلیڈ میں کی ریلی ملتی ہے اس میں اس نے پر اس اسپیک کی فوٹو اور ان کے نام لکھے ہوئے تھے جن پر نظر رکھنے کے لئے چیف نے اسے کہا تھا انہوش تیری سپ سے بتا چلتا ہے کہ بلیڈیم کا سسپیکٹ کوئی اور نہیں بلکہ وہ خود اور سارا ہے ہو ہو چیف نے بانے سے بلیڈیم کو میرے ساتھ لگایا تاکہ وہ اینی ٹائم مجھ پر نظر رکھ پائے اور اسی کے ساتھ ساتھ میں سارا سے کافی بار ملا بھی اس ٹائم ہو ہو صرف چیف کو سارا پر شک ہو گیا ہے دوستو ویڈیم اور جیمز دون ایک چھوٹے کیمرے کی مدد سے ایک ٹیچر پارٹنر سے رکھ رکھ رکھتے ہیں لیکن ٹیچر کو اس کے بارے میں پتا چل جاتا ہے اس لئے وہ کیمرے کے سامنے اپنے جان دے دیتا ہے دوستو اور یہ دیکھ کر تو ویڈیم اور جیمز دونوں حیران ہو جاتے ہیں تو وہی چیف کو بھی اپنے گھر پر چھوڑا کیمرے لگاؤں ملتا ہے اس کا مطلب ہے کوئی تو ہے جو سرور اس بارم نظر رکھنا چاہتے ہیں اور یہ دیکھ کر چیف کو آخوستان نیکس دور کو ہوتا ہے دوستو کہ کس کتنی عمد ہوئی جو مجھ پر نظر رکھے اپنے دن میکس کو اس کی گھر کے گارڈن میں ایک عجیب سا بڑا ہول دکھا دیتا ہے اور اسے کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ آخر یہ ہول یہاں پر کیسے بن گیا وہی جیمز جیسی سارا کے گھر پر آتا ہے نا اسے گھر کی چھت پر کیمرے لگاؤں دکھا دیتا ہے اور یہ تو بتائی ہوا کہ یہ کام بیلیم کسی باہر کوئی نہیں کر سکتا کیونکہ جیف کے کہنے پر ہی بیلیم سارا پر اور جیمز پر نظر رکھ رہا ہے تو اب جیف فیلیم کو اپنے پاس بلا کر کہتا ہے کہ آپ کھر یہاں کیمرہ کون لگا سکتا ہے بیلیم کہتا ہے میرے خیال سے یہ کام جیمز کا ہو سکتا ہے نہیں نہیں مجھے ایسا نہیں رکھتا ایکچلی مجھے رکھتا ہے جب سے الیکس نے جیمز کو دیکھا رہا وہ آجی وجہ بات ہی کرنے لگا ہے اس سرے میں تمہیں ایک نیا ٹاسک دے رہا ہوں تھیان سے سرو جیمز کی وجہ ہے اب تمہیں الیکس پر نظر رکھنی ہے کیا آخر وہ کہاں جاتا ہے کیا کرتا ہے ہوگی رہا ہوگی رہا اور اس پر ویلیم بھی مان چاہتا ہے اب رات کو جیمز جب کلم میں جاتا ہے اسے الیکس اور ویلیم آپس میں بات کرتے ہو دکھائی دیتے ہیں ہن انہیں ایسے ساتھ میں دیکھ کر جیمز کو بتا چلد آتا ہے کہ یہ دونوں ایک دوسری کو دیت کر رہے وقت لب دو لڑکی آپس میں ایک دوسری کو دیت کر رہے ہیں کیا یہ اسے تیدو سٹون کا اس کے بعد جیمز سارا کے پاس آتا ہے اسے یہ بتانے کہ تم پر نظر رکھی جا رہی ہے ذرا سابدان دینا لیکن وہ سارا ہی جیمز کو اس کی فوٹو دکھا کر کہتی دیکھو دیکھو اس فوٹو سے ساپ پتہ چل رہا ہے کہ مجھ پر نظر کوئی اور نہیں بلکہ تم ہی رکھ رہے ہو کیا ہے یہ کیونکہ وہ تم ہی ہو جس میں میرے گھر کے چھت پر کینل لگایا تھا تم کرما کیا جاتے ہو دوستوں وہ وستہ ہو کر چل جاتی ہے یہ ایک نوٹو کیے جا رکھتا ہے دوستوں کس نے جیمز کی گرہ ٹائم پر فوٹو کھین چلی تھی جب بس وہ چیک کرنے آیا تھا کہ سارا کے اوپر کوئی نظر رکھ رہا ہے یا نہیں اور وہی یہ فوٹوز جس میں بھی کڑی کڑی تھی اس نے سارا کو ڈے دی اکھا یہ کام ویلیم کاؤ سبتا ہے کیونکہ وہ دونوں پر نظر رکھ رہا تھا فکر در ویلیم ایلکس کو بتاتا ہے کہ تمہیں پتا ہے چیف کو ہم پہ شک ہو رہا ہے اس لئے مجھے نہیں رکھتا ہے کہ ہمیں وہ عرصادہ ملنا چاہیے پر نہ پتا نہیں آکے چل کر ہم دونوں کو خطرہ بھی ہو سٹھتا ہے ایلکس کی یہاں پر کبرہارٹ بڑھ جاتی ہے دوستوں وہ ویلیم کو مارٹر اس کے جان لے لتا ہے دوستوں دیکھو دیکھو مجھے سارا کو بچانے کچھ بتاؤ کی وہ ابھی کہاں پر ہوگی اور میں کیسے اسے بٹھا سکتا ہوں خانکر ہاں تم نے نہیں بتایا تو یاد رکھنا میں تمہارے اور ویلیم کے بارے میں تمہارے پتا کو بتا دوں گا یا پر دوستوں ایلکس خبر آ جاتا ہے اور کہتے ہیں دیکھو چند پر بھی میرے پتا کو شک ہوتے ہیں وہ انہیں ٹنل میں ویز دیتے ہیں ٹنل ایک ایسے جگہ ہے جہاں پر ساہتر دریمرز کو رکھا جاتا ہے اور ان کی وہاں پر جان لی جاتی ہے میں تمہارے دریمر بنا کر وہاں لے کے جاؤں گا اور پھر تمہیں اسے بچا لینا دوستوں اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ جب چیف کو پتا ہے کہ جیمز ایک دریمر ہے تو پھر وہ اسے کچھ کیوں نہیں کرتا اور باقی دریمر کے جان لینے پر وہ اتار ہو جاتے ہیں ایسا کیوں آنکہ پٹا چانے کا بس تو اب جیمز بھی ایک دریمر بن کر اور ٹنل میں چلا جاتا ہے جہاں اسے اس کی ایک اسٹورین دکھا دیا تھی ہے اور یہی وہ اسٹورین تھی دوستوں اس نے صدر چیف پر ہی نظر رکھنا شروع کر دیا تھا تو جیسے چیف کو بہتا چلانا کی اسٹورین اس پر نظر کری ہے اس نے اسے میٹرمر میں میز دیا تب وہ اسٹورین جیمز کو سارا کی باس لے کر جاتی ہے اور تب ہی وہاں وہی وائک بار اس سب کو مار انہیں پہنچ جاتا ہے دوستوں لیکن اس سے پہلے کہ وہ بار انہیں مار پاتا وہ تیرو بہاں سے بچ کر نکل جاتے ہیں چاڑھو بچ گئے اگلی سیمہ جیمز کوئیک میریج بیورو کا اینورڈیشن گارڈ ملتا ہے چان لوگوں کی شادی کروائے جاتی ہے سارا کی کہنے پر جیمز وہاں جانے کرمان جاتا ہے دوستوں اور وہاں پر آ کر اسے پتا چلتا ہے کہ میریج بیورو نے ایک لڑکی کو اس کے لئے سلک کیا ہے اور وہ لڑکی کو یور نہیں کیا بات کر رہا ہوں میں لوسی اٹھے دوستوں وہ لوسی وہی لوسی جس کے ساتھ جیمز ان نیورپ میں ٹائم سپن کر رہا تھا جو اس کے سپنے میں آ رہی تھی مطلب جو اس کے وزن میں دکھ رہی تھی یہ دیکھ کر جیمز ایک تو مہران ہو چاہتا ہے کہ how is it possible لیکن لوسی جو ٹھی اس کی آنکھیں نہیں ہوتی ہے وہی گندی لڑکی ہے جسے خود بھی نہیں پتا کہ وہ کبھی ان نیورپ میں رائے کرتی تھی یا نہیں جیمز کہتا ہے ایسا لگ رہا ہے کہ میری طرح لوسی کو بھی ویلیچ کے اندر لائے گیا اور یہاں ایک بات اسے یقین دلائے گیا کہ وہ یہیں کی ہے اس لئے لوسی مان گئی اور اب خود کو یہاں کی نیورپ میں مانتی ہے یہ ربتا ہے مجھے دوسری طرح دوستوں چیف سارا کے پاس آ کر کہتا ہے دیکھو مجھے بتا ہے تم جیمز کو پسند کرتی ہو پھر تم جیمز کو سندھا دیکھنا جاتی ہو تو تمہیں میرا ایک کام کرنا ہوگا اور اس کام کے بدلے میں تمہیں اور جیمز دونوں کو زندہ چھوڑ دوں گا سارا بھی مان جاتی دوسٹوں یا جیمز روسی کو اپنے گھر پا لے کر آتا ہے اور اسے یاد لانے کی کوشش کرتا ہے کہ سنو تمہیں بتائے ہم دونوں ایک بار نیورپ میں مل چکے ہاں روسی وہ بچ یاد نہیں ہوتا ہے یہاں سے دوسٹوں اگلے سین میں دکھاتے ہیں کہ ایلیکس وہ تین کولی کو لے کر سارا کے پاس آتا ہے اور اسے کہتے ہیں پلیس مجھے بتاؤ مجھے بتاؤ کہ آفٹری دوا کیا کرتی ہے سارا کھیتی ٹھیک ہے مجھے ٹھوڑا سمیدوں میں تمہیں بتا دوں گی اولی سین میں دوستوں میکس کی گھر کے باہر جو عجیب اور بڑا سا گرڈہ من گیا تھا نا اس کے حبر وہ آفیشرز کو دے دتا ہے تاکہ وہ لوگ یہاں پر آ کر جلدی سے جلدی اس کا کوئی انتظام کرے لیکن دربا کیسے جب تک کول آفیشر واپر پہنچتا اس سے پہلے میکس کی بیٹی سائیکل سے کھیل تب ہے اس کو ڈھے میں کر جاتی ہے اسے چاہ کر بھی میکس بچانے ہی باتا کیونکہ وہ گرڈہ بہتی سالہ گہرا تھا اور میکس کی پتنی پھو سے ہی دوش دیتی ہے کیا کہ گارڈن کا دیر تمہیں بند گیا ہوتا تو آج یہ نوبت نہیں آتی بچارے میکس کے ایک دم دیر ڈھوپ جاتا ہے کس دیر کے بعد دوستوں چیف کے کہنے پر سارا جیمز اور لوسی کی انڈر کسی طرح کا انڈیکشن مگا دیتی ہے دوستوں یہ اس طرح کا انڈیکشن ہے کہ دو انسان کے اندر لگایا جائے تو اس سے وہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرنے لگیں گے اور یہی تو چیف چاہتا تھا کہ جیمز لوسی کو پسند کرنے لگے کیونکہ اس کے بعد وہ یہاں سٹانے کے بارے میں سوچیں گے ہی نہیں تو آج یہ دکھاتے ہیں کہ سارا ایلکس کے پاس آ کر اسے ان تین گولیوں کے بارے میں بتاتی ہے کہ ایک گولی بے ہوش کر دینے والی ہے کہ اس کی پتا اس کی ماں کو یہ دعا کیوں دے رہے ہیں تو یہاں انڈیکشن لٹنے کے بعد ہوتا یہ ہے کہ جیمز لوسی کو بہت ستارڈا پسند کرنے لگ جاتا ہے وہ اینی ٹائم او لوسی کے ساتھ رہنے لگ جاتا ہے لیکن یہ چیز سارا کو بالکل اچھی نہیں لگتی کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ جیمز لوسی کے ساتھ رہے اسی لئے اس بار وہ ٹوزر انڈیکشن چیف سے چھپا کر جیمز کو لگا دیتی ہے تاکہ پرانے والی انڈیکشن کے اثر ختم ہو جائے لیکن دوستوں اسے ختم ہونے کے لئے کچھ ٹائم دو لگے گئی این او ابلی دن کی بات ہے چیف اور جیمز اور لوسی کی شاری کروالا ہوتا ہے تاکہ جیمز خود کو ہمیشہ کلے بلچ کا مان کر لوسی کے ساتھ اپنا جیوان یہی پر گزارے لیکن تب اس سارا آکر جیمز کو بتا دیتی ہے کہ پتا ہے میں تمہیں پسند کرتی ہوں بس دوستوں یہ سمکی اور لوسی کو بہت برا لگتا ہے اور وہ اداس ہو کر وہاں سے جل جاتی ہے اور جب جیمز اس کے پیچھ رہا تھا تا وہ ریویر کرتی ہے کہ ہاں میں لوسی ہوں نیورٹ والی پر چیف کی مجھے سے یہاں پر یہ ناٹک کرنا پڑا مجھے یہاں پر چیف نے اس لئے بلایا تاکہ میں تمہیں یہاں پر رہنے پر مجبور کر پاؤں پر چیف کی باتوں میں آکر تمہیں ٹھوکا دیا رہی تھی اور اتنا کہہ کر وہ گرڈ کے مارے وہیں بنے گرڈے کے اندر کوٹ کر اپنی جان دے داتی ہے وہیں میکس پہ کھڑاتا جو خود پہ جان دینے کے راتے سے وہاں پر آیا تھا کیونکہ اپنی بیٹی کو کھونے کے بعد وہ وہاں دی پریشان تھا دیپریشن میں چلا گیا تھا اور جیمز اسے سمجھاتا ہے کہ دیکھو دیکھو جان دینے سے کچھ نہیں ہوگا میری بات مانو خود کو سمالو ہم ضرور کوئی دوسرے لازتہ نکالیں گے تو میکس کیا کر ہکانے آتی وہ مان جاتا ہے کچھ دیر کے بعد جیمز اسے چیف کے کھر پر آتا اور کہتا ہے سنو تم نے لوسی کو مجبور کیا تھا نا اپنی جان دینے پر اس کی آتیاں کیا رو پر تم ہو سمجھ گئی اور اس کا بدلہ میں تم سے لے کر راؤں گا دیکھ لینا دوسرہ برات کی بات ہے ایلکس کم میں ہوتا ہے تب اس کے پاس چیف آتا ہے اسے دیکھ کر ایلکس کہتا ہے کہ مجھے جاننا ہے کہ آخر اس فریج کی سچائی کیا ہے مجھے لگتا ہے کہ آپ مجھ سے بہت کچھ چھپا رہے ہو چیف کہتا ہے ایلکس کم میں بتا دے گی کہ آخر اس فریج کی سچائی کیا ہے اور دوستوں وہ اسے کمرے کی چاوی بھی رہتا ہے جان پر وہ اسی تین کولی کو رکھتا ہے اس لیناکس بھی چاوی لے لیتا ہے اتھر اس پر سارا کو بھی رزنس آنے کافی زیادہ بڑھ چکے تھے اسے تو اب کلیر ایک لٹ کے دکھائی دے رہی ہوتی ہے اس نے اپنے چہرے پہ کارڈ بورڈ باکس رکھا ہوا ہے تب یہ جیمز بھی بہن جاتا ہے تو یہاں پتا نہیں ہے دیکھو اس کو وہ سارا کے ساتھ فرٹ کرتے ہوئے اس سے کلوز ہونے کی کوشش کرتا ہے پر وزن سے پریشان سارا اسے وہاں سے بیس دیتی ہے تو ایدھر کے بعد جیمز پھر سے سارا کی گھر پر آتا ہے جانے کے بعد دوستوں جیمز کو سارا سے ایک بات پتا چلتی ہے سارا کہتی ہے تمہیں بتا ہے کچھ دیر پہلے تم یہاں پہ رہے تھے اور تم نے میرے ساتھ اپکلت حرکت کرنے کی کوشش کی جیمز پچارہ پریشان کہ یاد میں کیوں سارا کے ساتھ اسی حرکت کروں گا اسی پریشانی میں دوستوں میکس کے پاس آتا ہے لیکن دیکھیں یہاں پر میکس اس سے بڑا ناراض ہوتا ہے کہتا ہے کہ ابھی تو ہمارا جھگڑا ہوتا ہے ہم پھر سے یہاں پر آکے جھگڑ کرنے کیلئے اوہو یہ کیا ہو رہا ہے جیمز کو کچھ سمجھ میں نہیں آرہا تھا کہ یہ سبھی لوگ کہہ کہہ رہے ہیں تب دوستوں اسے اپنے سامنے ایک اور جیمز دکھائی رہتا ہے اسی لئے وہ اس کا پیچھا کرنا شروع کرتا ہے جہاں دونوں کی بیچوا نڑائی بھی ہوتی ہے اور اس نڑائی کے دوران ہو رہی باتوں سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ دوستوں یہ دونوں جیمز ایک ہی ہے ایک تو نارمل جیمز جیسے ہم نے شروع سے دیکھا اور دوسرا جیمز وہ اس نے سارا کے ساتھ گرہ تھرکت کرنے کی کوشش کی تو اسنوہ دوسرا جیمز ریل جیمز کی دوستوں ایمیجنیشن ہے جو جو چیز اصلی جیمز نہیں کر پا رہا تھا وہ اس کا ایمیجنری جیمز کر رہا تھا اور یہ ایمیجنری جیمز کا مین دارکٹ بتائے کیا ہے چیف کو مارنا لیکن دوستوں اصلی جیمز کو سمجھ نہیں آتا کہ ایک تو میں بلیج کی مستریس ہو جانے پا رہا اور ابھی ایمیجنری جیمز کہاں سے آ گیا دوستوں کسی بندے کا ایمیجنری روپ تب آتا ہے جب انسان کو کافی بڑا لگ رہا ہو یا پھر وہ ایسا کام کرنا چاہتا ہو پر کرمے پا رہا ہو تب ہی انسان کا ایمیجنری روپ سامنے آتا ہے اس سویس میں تو دوستوں ایسے چیف کا بھی ایک ایمیجنری ورز دنا جاتا ہے کیونکہ تھوڑا پاگو جیسی ارکت کرتا ہے کیونکہ جب ایلکس نے اپنے ہی پتا پر شک کرنا شروع کیا تب سے چیف کو بہت بڑا لگا کیونکہ اس نے ہی یہ ویلیج اپنی پتنی اور اپنے بیٹے کے لیے بنایا لیکن تب بھی اس کا مقصد پورا نہیں ہوا اور وہ مقصد تھا اپنی فیملی کو خوش فکنے کا اسی وجہ سے اس کا ایمیجنری ورزن آ گیا ہے اور یہ ورزن وہ سارے کام کر رہا ہے جو اصلے چیف نہیں کر سکتا ہننڈرس جن دوسری طرف ہیلیکس اپنی ماں کو خوش ملے کر آ جاتا ہے اور اس سے اپنے اور ویلیج کے بارے میں سچا ہی پوچھتا ہے تب ہیلن بتاتی دیکھو بیٹا ویلیج کے اندر کئی سارے لوگوں کو باہر سے لائے گیا ہے جو لوگ باہر سے آئے ہوئے ہیں نا صرف وہ لوگ ویلیج سے باہر نکل سکتے ہیں اگر وہ خود کو سئی کر لے تو لیکن چو لوگ ویلیج کے باہر نہیں جا سکتے بیٹا جیسے کہ تم کچھ رماف کر دینا لیکن تم امیر شاہی ہی رو بے تمہارا وجود باہر کے دنیا میں ہے ہی نہیں دوستوں یہ سنکر الیکس اکتم حیران ہو جاتا ہے کہ ماں کیا گہ رہی ہوں تو سے یہاں پر ہیلن نے یہ کیا بولا چلی آپ کو بتاتا ہوں تھوڑے دیر میں لیکن سپاہرے آکا دیکھئے اگر اس سین میں امیجنری جیف چرچ میں مرد ہوتا ہے تو بھی وہاں پر جیمز آتا ہے تب جیف اسے بتاتا ہے کہ میں نے ہی اسپنیچ کو ونایا تانکہ میں دنیا کے لوگوں کو سہی کر پاؤں دوسروں کی بچاتے ہیں انہیں بیسے ہی زندگی دے پاؤں لیکن شاید میں اس کام میں سپھل نہیں ہو پایا دوسروں کو اچھی زندگی کی کیا دوں گا میں خود ہی مطلب میرے زندگی خود ہی ٹھیک نہیں ہے اور اب تم چاہو تو تم اچھا مار سکتے ہو لیکن انسان کی فطرت ہی ہے یہ ہر انسان یہ اندر کوئی نہ کوئی چانوے چپا ہوتا ہے لیکن دوسروں تب ایمیجنری جیمز یہ سنتے ہی چیف کو مارنے کی کوشش کرتا ہے لیکن اس لئے جیمز وہاں پر آ کر ایمیجنری کو روپ لیتا ہے وہ اسے کہتا ہے کہ مجھے بدا ہے تم میرے دماغ کے بنائے ہوئے ایک لپوں بل چیز میں کرنا جاتا ہوں لیکن کرنے ہی ستا وہ تم کر رہے ہوں لیکن میرے باستو نو ہم اس طرح سے چیف کو نہیں ہرا سکتے ہمیں ایک ہو کر کام کرنا پڑے گا تب ہی جا کر ہم چیف کو را پائیں گے اور اس کے بعد اس ورد سے باہر نکل پائیں گے یہی ایک راستہ ہے تب دوستو یہ سن کر ایمیجنری جیمز گائے ہو جاتا ہے اور وہ دونوں اب ایک ہو جاتے ہیں اسی کے ساتھ ساتھ چیف کا بھی ایمیجنری ورسن گائے ہو جاتا ہے کیونکہ اس نے اپنے ایموشنز پر کابو پالیا تھا ایمیجنری ورسن صرف دیماغ کے ایموشنز ہوتے ہیں دوستو جو چیف اور جیمز کو دکھائی دی رہے تھے اگر وہ اپنے ایموشنز پر کابو پالیا تو ان کے ایمیجنری ورسنز گائے ہو جائیں گے جیسے کیوں بھی ان کے ساتھ ہوا کیونکہ انہوں نے اپنے ایموشنز پر کنٹر کر لیا دوستو آپ کو یہ کنفیوز نہیں کر رہی ساری چیز ہے کوئی بات نہیں بنا نہیں بس آپ کو سب سمجھ مانے والا ہے اب ہم نیورک کا سین دیکھتے ہیں دوستو اصل میں نیورک والا سین ہی ریارٹی ہے اور یہ پورا ویلیج بس لوگوں کے دیماغ کا رکچا ہوا کھیل ہے دیکھنے سے کیسے ابھی آپ کو پتا چلے مال ہے تو نیورک میں جیمز کنٹرولوں میں آتا ہے وہاں نکر بعد اسے کافی سارے کمپیٹر دکھا دیتے ہیں ان سبی کو پر انہی لوگوں کی ویڈیو چل لی تھی جو لوگ ابھی ویلیج کے اندر موجود ہیں دوستو اور ان سبی کو دیکھ کر جیمز کو پتا چلتا ہے کہ یہ تو وہی لوگ ہیں جن کے اوپر میں سرمکور کے اندر مزے رکھا کر تلتا اس کا مطلب ویلیج کے اندر جو بھی ایکسپریمنٹ ہو رہا ہے اس ایکسپریمنٹ کے لوگوں کو مہنے چلاتا بس تو ان سب چیزوں سے جیمز بہت زیادہ کنفیوز ہو رہتا ہے کہ اپھر میرے ساتھ ہی کیا ہو رہا ہے دراصل دوستوان جیمز ایک کی سمبر میں دو ٹائم لین کو چیرہا ہے ایک ہے ویلیج والی دوسری نیورک والی اور شب دونوں آپس میں ٹکراتے ہیں تب ہی جیمز کو وزنز آتے ہیں اور اب آجائے میکس ہی طرف جو کہ ریاریڈی میں چیف کو اٹرابر ہے وہ جیمز کو کار میں بٹھا کر چیف ٹپاس لے کر آ جاتا ہے یاد بتوان دوستو یہ ریاریڈی ہے اب یہاں پر ریویر ہوگا ستریز کا کلائی میکس ریاریڈی میں جیمز چیف سے ملنے چاہتا ہے جہاں وہ ہیلن کے ساتھ ویٹھا ہوا تھا اور یہاں پر ہیلن اپنے مائن کے اندر بلیج کو کنٹرول کر رہی ہوتی ہے جیف یاد جیمز کو ساری بات بتاتا بھی ہے کہ اصل میں یہ بلیج کبھی بھی ایجزس نہیں کرتا یہ بلیج انسان کے دماغ کے دورہ بنائی بھی دنیا ہے اسے ہیلن کنٹرول کرتی ہے اور اس ایکسپریمنٹ میں ہمیں کچھ لوگوں کو سلیکٹ کیا ہے ایسے لوگوں کو جو اپنے سندگی سے پریشان تھے یا پھر ان کی عادتیں مگرہ صحیح نہیں تھی اس ایکسپریمنٹ کا مقصد تھا لوگوں کے مائن کو ایک ایسی دنیا دکھا رہا جہاں وہ اپنے سندگی کو صدار کر ایک اچھی سندگی کی ریارٹی مجھے سکے میں اور ہیلن کبھی پیرنچ نہیں بن پا ہے اسے ہم دنوں نے بلیج بنایا ایک ایسی دنیا جو صرف دماغ میں رویسٹ کرتی ہے وہاں ہمارا ایک بیٹا بھی ہوا اور اس ایکسپریمنٹ کا مطلب یہ تھا کہ دماغ کو دھوکے میں رکھا جا سکے کہ وہ ایسی لائف چیرے جو وہ چاہتے تھے تو اس ایکسپریمنٹ سے ہم نے کئی لوگوں کو ٹھیک بھی کیا مانے ہی وہ دھوکے میں چیرے ہوں لیکن وہ فورس تو ہیں بہت دوسروں کی پرمشن کے بغیر ان کے اوپر ایکسپریمنٹ کریں یہ سہی نہیں ہے لیکن چیف کہتا ہے کہ یہ لوگوں کی بلائی کے لئے تو ہے تم نے خودی تو ایسے لوگوں کو ایکسپریمنٹ کے لئے سلیکٹ کیا تھا جب سب کسی نہ کسی پرلم سے گزر رہے تھے لیکن ایکسپریمنٹ پورا ہونے کے بعد وہ ٹھیک بھی تو ستے دوستو مجھے بتا ہے سب کچھ آ کر آپ کے سر پہ گریہ ہوگا انٹرنیٹ پر بھی اس کے بارے میں اتنی جانکاری نہیں دی گئی ہے لیکن میں اپنا چھوڑا سا دیماغ لگا کر آپ کو تھوڑا واقت سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں دوستو چیف نے ہلنگ کے ساتھ مل کر ایک ایکسپریمنٹ بنایا اوکے اس ایکسپریمنٹ میں انسان کے دماغ کو دو لائف دکھانی ہے ایک تو وہ جو جیتے میں آ رہا ہے لیکن اگر وہ اپنی اصلی لائف میں کوشش کرتا ہے یا پھر اسے کچھ ایسی چیز چاہیے جو اسے مل رہی پا رہی ہے تب یہاں پر یہ ایکسپریمنٹ کام آتا ہے ایکسپریمنٹ میں انسان کے دماغ کو بلیج والے دنیا میں ڈال دیا جاتا ہے یعنی کہ انسان بلیج والے دنیا میں ایک اور لائف دیتا ہے اس لائف میں وہ ان سبھی چیزوں کو صدار سکتا ہے جو اس سے ریالیٹی میں حراب ہوئی ہو یا پھر وہ ان چیزوں کو حاصل کر سکتا ہے جو ریالیٹی میں وہ حاصل لہی کر پایا جیسے کہ ہیلن کبھی ماں نہیں بن سکتی تھی لیکن ویلیج کے اندر وہ ایک بچے کی ماں ہے اسے ویلیج کے اندر ایک ایسی لائف گزانے کا موقع ملا جو وہ ریالیٹی منائی چاہتی تھی یعنی کہ دوستو ہیلن نے جو ایلیک سے کہا کہ تم ویلیج سے کبھی وار نہیں جا سکتے وہ اسی لئے کیونکہ ایلیکس تو ریالیٹی میں ایکسس کرتا ہی نہیں تو بس دوستو یہ ہیلن اور چیف کے ذماغ کا کھیل تھا لیکن ویلیج والی لائف کو ویڈ چیف اور ہیلن ٹھیک دورے سے سمان نہیں پائے کیونکہ وہ چاہ دے تھے کہ ان کا ایک اچھا پریوار ہو اور وہاں سے خوشی رہے لیکن جیسے ایلیکس کو سچائے پتا لگی وہ اپنے ماں تھا پتا سے ہی نفت کرنے لگ گیا اسی لئے ویلیج میں چیف کا ایمیجنالی ورزن آیا تھا دوستو جو کہ کافے زیادہ پریشان تھا کیونکہ وہ اس لائف کو ویلیج میں بھی جی نہیں سکا جو وہ چاہتا تھا اس طرح سے باقی سارے لوگ جو ویلیج کے درموج اٹھے ان سب نے ریالیٹی میں کچھ ایسا کیا ہے اس کا انہیں پچھتا ہوا ہے ایسی لوگوں کو جیمز نے سلیکٹ کر کے ایکسپیریمنٹ میں بھیجا تاں کی ویلیج کے اندر وہ ایک ایسی دنیا بزاربہ ہے جو وہ چاہتا ہے لیکن سنوی نہیں کہ انہیں وہ زندگی مل جائے جیسا کہ چیف کے ساتھ ہوا جیسا کہ میکس کے ساتھ ہوا اس کی بیڈی دکھو ریالیٹی میں مر گئی تھی اس ویلیج واری لائف میں اسے ایک اور موقع ملا اپنی بیڈی کو بچانے کا لیکن وہ اسے بچانے ہی پایا ہم میٹے دوستوں آپ کو ویلیج کا یہ کانسرپ سمجھ ماں کی ہوگا اب ویلیج کے اندر ایلیکس کو جب اپنی سچائی پتا چلے کہ اس کا ایکزسٹینس تو صرف ویلیج کے اندر ہی ہے تو وہ غصم اپنی ماں کو ہمار دیتا ہے وہ اسے مارنے کے بعد وہ خود کی بھیجام لے لیتا ہے یہ تیکھ کر اب چیف ہے تو مداز کہ وہ ویلیج کے اندر ایسی لائف تو بالکل بھی نہیں چاہتا تھا اسی طرح سے جیسے ہی ہیلن مرتی ہے نا دوستوں اس کے مرتے ہی ویلیج کے اندر اور اگر ڈھے بننے شروع ہو جاتے کیونکہ ویلیج کو ہیلن اور چیف ہی چلا رہے تھے اگر وہ اسے ٹھیک طرح سے نہیں چلا پائیں گے تو ویلیج تو ختم ہو جائے گا اسی لئے چیف میکس کے پاس آکر کہتا ہے دیکھو میں نے ریسائٹ کیا ہے کہ میں ویلیج کے ذمہ داری جیمز کو سوم دوں گا کیونکہ اس سے بہتر اس ویلیج کو اور یہاں کے لوگوں کو وہ نہیں سمال ستا کیونکہ مشہ نہیں رکھتا کہ میرے بیٹو اور پتنی کے مرنے کے بعد میں اور زیادہ دائم تک زندہ رہ پام با اس ویلیج میں فمس میرا ساتھ دین اوز ٹائم جب میں این اوز کر رہا ہوں گا کہ آج سے ویلیج کا ادلہ چیف جیمز ہے تو دستوں میکس بھی مان جاتا ہے ویلیج میں جیمز کی حالت بہت ہی خواب ہوتی ہے کیونکہ ریالیٹی میں جیمز ویلیج کو صحیح نہیں مانتا ہے اس کے حیال سے لوگوں کے دماغ سے کھیندہ بلکل بھی صحیح نہیں ہے اگر وہ ویلیج کو صحیح مانتے بھی ایکسپ کر لینا تو اس کی حالت ویلیج میں بلکل صحیح ہونے لگ جائے گی اور چیف ہمیشہ سے یہی چاہتا تھا کہ جیمز ایکسپ کر لیں کہ وہ ویلیج کا ہی میمبر ہے کیونکہ چیف کو پتا تھا کہ اس کا فیملی کو لے کر چنلے کا پلان برباد بھی ہو سکتا ہے اس کے بعد ویلیج کو سمحل مانا کوئی نہیں ہوگا اسی دنے چیف نے بہت اپ کوشش کی کہ وہ جیمز کو ایکسپ کروا لیں کہ وہ ویلیج کا ہی میمبر ہے دراصل دوستوں جی ایکسپ کر لیتا ہے کہ وہ ویلیج کا میمبر ہے اس سے وزنس نہیں آتے لیکن کئی دریمرز ایکسپ کرنے کو دیار نہیں ہوتے کہ وہ ویلیج کی میمبر ہیں اس سے دونے وزنس آتے تھے اور کہیں وہ ویلیج کی سچائی نہ جان لیں چیف انہیں مار دیا کرتا تھا کیونکہ وہ نہیں جاتا تھا کہ لوگ ویلیج کی سچائی جان کر خبر آ جائیں کہ یہ ان کے ساتھ ایکسپیریمنٹ ہو رہا ہے اب ان یارٹ میں چیف جیمز کو سارا سے ملواتا ہے جو کہ بچپن کے ٹراما سے ڈپلاشن کا شکار ہو بھی تھی اس صرف وہ پاکل جیسے حرکت کرتی ہے یہی سارا کا وزن بھی تھا کہ وہ ویلیج میں خود کو کارڈ وار باکس کے اندر دیکھتی تھی چیف اب جیمز سے کہتا ہے کہ تم سارا کو ٹھیک کرنا چاہتے ہو یا نہیں اگر تم چاہتے ہو تو میں ویلیج کی پوری ذمہ دیتا ہوں ساتھی سارا کو بھی ہیلن کی چکے دے دوں گا تاکہ وہ ویلیج کو کنڈرول کر پائے دوستوں وہیں ویلیج میں چیف سو بھی سے کہہ دیتا ہے کہ ویلیج برباد ہو رہا ہے اسے صرف ایک انسان ٹھیک کر سکتا ہے اور وہ ہے جیمز اسے لئے سو بھی کہنے لگ چاہتا ہے کہ جیمز کو اگلا چیف بناتی ہو جائے تاکہ ویلیج ٹھیک رہے یہ سن پھر جیمز بھی مان جاتا ہے اور وہ اس ویلیج کا اگلا چیف بننے کے لئے تیار اور اس بار دوستوں ویلیج کے ہر لوگوں کی پرولم ٹھیک کر کے انہیں وہ لائف دے گا جو وہ ڈیزر کرتے ہیں اب جیمز کو ساری ذمہ داری سوپنے کے بعد چیف خود ہی جان دے دیتا ہے جس وجہ سے چیف اور ہیلن اور پوری طرح سے ویلیج سے باہر آ چکے تھے اور وہ دونوں ریائیٹی میں خوش لگ رہے ہوتے ہیں دوستوں وہی جیمز اور سارا ویلیج کو ایک بہتر جگہ بنانے کی کوشش میں لگ چاہتے ہیں اسیسین کے ساتھ دوستوں یہ منسٹریز یہاں پر حتم ہوتی ہیں امید ہے یہ کنفیوزن سی منسٹریز آپ کو پسند آئی ہوگی واقعی اگر آپ کو ویڈیو اچھے لگیو اچھا لگیو اچھا لگا تو لائٹ دیجئے چینل کو سبسکرائب ملتے آپ سکلے ویڈیو میں